خدا نیے سمسی کے زین اور جلالی نام میں آپ سب سلام آئیے دیکھیں کلام مقدس میں رسولوں کے احمال اس کا پہلا باب اس کی آٹھیں آئے یہ ملکوم ہے لیکن جب روم قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے اور یرشنے اور تمام یہودیاں اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے قواب ہوگے خدا کی زندہ کلام کے پڑھیں اور سننے جانے پر ہم سبوں کے لیے بائیسے پرکت لو شیفر کی آئیے اپنی آنکھوں کو بین کریں خدا منہ آسمان کے خدا میں تر شکر گزار آسمانی بار تیری تعریف تیری ستائش کرتا ہوں کیونکہ تُو مطلق خدا ہے میں تیری شکر کرتا ہوں کہ تُو اتھے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے اور ان سے کرام کرتا ہے آئی خدا منہ یہ باتیں تیری لوگوں تک پہنچیں تاکہ زندگیاں آج فیضی آؤں ہیں تیری حضوری تیری قدرت کو مانگ لیتا ہوں یہ سنام میں آنے آنی غور کریں امام کی کتاب پہلا بعد آٹھمی آیت میں لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یہ رشن ہے اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے آج میرے مضمون ہے رول قدس کا نظوم ہماری زندگیوں میں رول قدس کا نظوم ہماری زندگیوں میں میرے عزیزو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسو بسی نے جب وہ ساؤت فرمانے کو تھے تو اس وقت عبد شاگردوں سے یہ بادہ کیا اور انہیں تلقین کی کہ جب تک رول قدس نہ ملے تم ٹھیلے رہنا اور نہ صرف یہی بلکہ یہ بھی بیان کیا کہ جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے بنیادی بات وہ یہ ہے کہ رول قدس ہماری زندگیوں میں موجودہ زمانہ میں اور ماضی میں حال میں اور یقیناً مستقبل میں خدا کا رول ہمیں بطور مددگار عطا ہوا اور قرآن مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ پینتی کوست جو ہیں وہ پچاس ماں دن اور بائبل مقدس کو اگر گوھر کریں تو چالیس دن تک مسیح اپنے شاگردوں عام لوگوں اور مختلف مقامات اور واقعات میں ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ مسیح ملاقات کرتا رہا ظاہر ہوتا رہا اور اس کے بعد ساؤک فرمانے کے ٹھیک دس دن بعد اور اگر عدی عدیق کے پس منظر میں دیکھیں تو پچاس وقت یعنی سال یبلی اور یبلی کا سال وہ ایسا سال ہے جو آزادی کا سال بھی قرار دیا گیا تاہم یہ واضح رہے کہ پچاس میں دن رول قدس کا نزول ہوا اور پچاس میں دن ہی جو ہے وہ یعنی فپٹین دے جو بنتا ہے اس میں خدا کا رول بطور مددگار انسانوں امانداروں اور خدا کے مقدسین کو حاصل اور انایت ہوا کلام مقدس میں آئیے ذرا دیکھیں کلام مقدس میں امان کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آئے میں ہمیں ملتا ہے جب عید پہنٹکوز کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یک یک آسمان سے ایسی آواز آئے جیسے زور کی آنڈی کا سناٹا ہوتا ہے اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹے تھے گونچ گیا اور انہیں آگ کے شونہ کیسی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے بولنے لگے جس طرح برو نے انہیں بولنے کی طاقت باکشی اب غور طرح بات یہ ہے کہ عید پہنٹکوز کا دن آیا تو عید پہنٹکوز کے دن وہ لوگ وہ مقدسی وہ مسیح کے شاگرد اور شاگردائیں جو مسیح کے ساتھ ساتھ رہتی تھی وہ مسیح کے اس حکم کی تکمیل کرتے بے تھیرے میں لیکن جب روم قدس کا نزول ہوا تو یقینی دور پر ان کی زندگیوں میں ایک ترمنڈس شینج آیا ان کی زندگیوں میں ایک غیر معمولی دور پر تلیری کی وضاحت ہوتی ہے اور بائیدل بیان کرتی ہے آئیں گور کریں پہلی جب عید پہنٹکوز کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے اب خاص بات سب ایک جگہ جمع تھے اور کہ یک یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آنڈی کا سناتا ہوتا ہے اور اسے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا اور انہیں آگ کے شولہ کسی پھٹی زبانیں دکھائی دی اور ان میں ان میں سے ہر ایک پر آ تھہری اب روح کے کام ان کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا روح مختلف زاویوں سے مختلف پہلوں سے ہماری زندگی میں کام کرتا ہے نظور روح قدس ہماری زندگی میں کس اعتبار سے کام کرتا ہے جب ہم اس کے نظور ایک جگہ یک دل ہو کر ٹھہرے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں کہیں نہ ٹھہرے کہتے ہیں نہیں میں نہیں ٹھہر نہ بال میں ٹھہر جاؤں گا کہیں کہ آ جائیں کہیں نہیں میں پاس تائم نہیں اب وہ کیا ہے یک فکری نہیں ہے متحر نہیں ہے ذہنی ہم آنگی نہیں ہے اور اس کے باعث خدا کا روح کام ہوتا ہے تام یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طور پر شاگر جو ہیں وہ سب ایک جدہ جبان متحد ہے یونائٹ ہے اور یاد رہے کہ خدا کا روح جہاں یونٹی ہوتی ہے وہاں یہ بہت غیر مولی طور پر کام کرتا کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ رہے کوئی کچھ کہہ آپ بھور کر لیں ہر سطح پر اگر دیکھا جائے تو کسی بھی لحاظ سے خاندانی طور پر دیکھ لیں کام کے اعتبار سے دیکھ لیں کلیس یا اعتبار سے دیکھ لیں غرض کوئی بھی اعتبار کیوں نہ یا لحاظ کیوں نہ دائمینشن کیوں نہ ہو جہاں ذنی ہمانگی نہیں نے کام نہیں کرنا ہوتا وہاں پھر اس کام کی ترقی یا پرمان کا چڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کوئی اپنے خیالات پیش کرتا ہے کوئی اپنے نظریات پیش کر رہا ہوتا ہے اور کوئی اپنے فیصلے جتا رہا ہوتا وہاں پر جو کام ہونا ہوتا ہے وہ کام نہیں ہونا ہوتا مثال لے تین چار لوگ ہیں کسی کام کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں وہ ایک مثال لے سمپل سی مثال گھر تعمیر کر رہے وہ کہنے جی بنیادیں یہاں سے نہیں اس لحاظ سے ڈالی جائیں دوسرا کہنے جی اس طرح سے جائیں تیز رہا کہنے مجھے اچھا تجربہ ہے میں یہ کہہ رہا کہ آپ اس لحاظ سے ڈالیں اب وہ کیا ہو گیا تین وں کے ذہن جو ہیں الگ تھلگ کام کر رہے ہیں ایسے ہی ہیں اور پھر ہو گا کیا اس کام میں وہ کام تو ہو جائے گا لیکن اس کام میں زیدہ یہ گانگن کے باعث یونٹی کے باعث وہ بہتر اور بہتر ہی نہیں ہوگا اس کی وجہ جس نے جس کی چل گئے اس کی تو چل گئے باقی جو ہیں وہ اس کو خراب کرنے کے لئے یونٹی اسی طرح روحانی طور پر بھی ہوتا جہاں یہ گانگن نہیں ہوتی یونٹی نہیں ہوتی وہ پر پھر روح کے کام جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں لیکن بڑی گمدگی کے ساتھ دکھا ہے جب عید پیتکوست کا دن آئے تو وہ سب ایک جگہ جھم آتی انسان تو جمع ہونا پسند نہیں کرتا ہر ایک اپنے اپنے فیصلے ہوتے ہیں اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں اپنے ارادے ہوتے ہیں اور جہاں ان سارے ارادوں کو اپنے ان سارے نظریات کو سم کر گتے ہیں نا وہاں پر پھر آپ کچھ نہ بھی پھر خدا کی قدرت وہاں پر گہ معمولی طور پر کام کرنا شروع کرتی اس کی وجہ یہ ہے پھر آپ کو زور لگانے کی ضرور نہیں پڑتی ذکریہ میں ہمیں ملتا ہے یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میرے لوگ سے ہو جائے پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا وہاں پھر خدا کرنا خود کام کرتا اور کیسے کام کرتا آئیے اس بات پر پولوس کیا وضاحت دیتا دیکھیں میرے ساتھ اہد جدید میں پہلا کرتھیوں اس کا بارمباب اور اس کی پہلا کرتھیوں بارمباب اور اس کی ہم چوتھی آج پڑھیں گے یہ لکھا پہلا کرتھی بارمباب چوتھی آج نیمتے مگر روح ایک ہی ہے اور خدمتیں بھی ترہ ترہ کی مگر خدا ایک ہی ہے اور تاثیریں بھی ترہ ترہ کی مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے لیکن ہر شخص میں روح کا زہود پائدہ پنچھانے کیلئے ہوتا ہے کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے ایک پر کا قرآن بنائیت ہوتا اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا قرآن کسی کو اسی روح سے ایمان کسی اور کسی کو اسی ایک روح سے شفاہ دینی کی توفیر کسی کو معجزوں کی قدرت کسی کو نبوت کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو درہ درہ کی زبانے کسی کو زبانوں کا ترجمہ لیکن یہ سب تحصیلیں وہی ایک قبول کرتا ہے اور جس کو جو چاہتا ہے پانتا اب خاص بات میں اس بات پر سکتی سیکن ڈیم کرتا ہوں مضامت کرتا ہوں اس بات کی کہ کبھی بشدد اور بزد ہو جاتے ہیں کس کے حال سے روحانی معاملات میں ہم کبھی کبھار ایک چیز کے پیچھے پڑ جائے نا ہم کہتا بس یہ ہی ہمیں حاصل ہو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے عام طور پر جیسے بچہ چھوٹا وہ ضد کرنا شروع کرے نا نہیں جی مجھے یہ ہی تو اس پہ یہ عادت ہوتی کہ وہ زندی ہوتا ہمارا بھی روحانی طور پر شیوہ ایسا ہی ہوتا اور میں ہمیشہ اس بات مضمت کرتا ہوں کس بنا پر ہم کہتے ہیں اور زیدہ تر آپ مجھے زیدہ تر جو ہے وہ وہ ایک نعمت کے بہت ہاتھ دھو کر پیچھے پڑے ہوتے ہیں آپ سمجھ گئے ہیں وہ گہر زبان کے پیچھے بہت بہت زیدہ میں ہی کہتا ہوں کہ خدا نے ایک نعمت نہیں بے شمار ہمیں نعمتیں اجھا کرنے کا موقع پکشا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بس یہ ہی چاہیے مجھے اور پاکستان کی کلیسیاں کا حال دیکھیں نا تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ گہرزبان کو تو ایسا سمجھتے ہیں اور بہت سو کی کا نظریہ بھی ہے کہ گہرزبان جس کے پاس ہے سمجھ ہے کہ وہ پکا رول کو دسیا آفتا ہے ایک ایسی شخص مجھے اس سے ملنے کا اتفاق ہوا اس نے کہ دیکھو جی باقی تو ایک دو یا تین کوسٹر ہوتے ہیں میں تو اس کلیسیا کہوں جس کی پینتی پینتی کوسٹر ہیں اب تھرٹی فائی کو پنجابی میں پینتی اور اس کو پینتی سمجھ کر وہ پینتی کوسٹر ہیں تو کبھی کبھار ہم اس پر بھی بہت زیادہ زور دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ہمیں غیر زکان نہیں ملے لوگ کے اگر صرف اور بولوس حصور اگر اسے مزید اور آگے بڑھے رہا تو واضح ہی یوں کرتا ہے کہ اگر سنگنا ہی ہوتا تو باقی اور حصہ کدھر ہے اگر ہم دل ہی مانگ رہے ہیں تو اگر صرف دل الگ تھلگ ہو کر پڑھا رہے تو باقی حصہ الگ رکھتی جائیں تو کیا وہ جیتا جاگتا انسان ہوگا ہوا ہونا یہ ہاتھ کام کر رہا اور باقی کچھ بھی نہیں کام کر رہا بہت بھی نہیں سکتا تو کیا وہ کچھ زیادہ کام کر پائے گا ہاں یقینا نہیں ہم بھی ایک چیز کے پیچھے بہت زیادہ پڑھ جاتے باقی اسی لیے مسیح کا بدن ترقی نہیں پاتا اور مولوس حصول بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے میرے ساتھ دیکھئے گا کلام مقدس میں افسی وں اس کا چوتھ باب اس کی گیار ہوئی آئے بلکہ دس ہی آنس میں پڑھ گا افسی چوتھ باب دس میں آئے اور یہ اترنے والا وہ ہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اسی نے باز کو رسول باز کو نبی باز کو مبشہ اور باز کو چھرواہ اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدل مسیح کا بدل مسیح کا بدل پرکی بار اب غور کریں ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں غیر زبان ملے لیکن عنوز کیا واضح کرتا ہے کسی کو حکمت کا کلام کسی کو علمیت کا کلام کسی کو ایمان کسی کو روحوں کا امتیاز کسی کو شفا دینے کی توفیق موجزوں کی قدرت نبوت زبانوں کا ترزمہ اور غیر زبان ہم کہتے ہیں بس صرف غیر زبان اور اسی بھی مرسی کا بدن ترقی نہیں کرتا اور جہاں ہر ایک بدن کا عزا کام کرے گا کان پروپر سنیں گے آپ کے پروپر دیکھیں گی سوچ کا جو کام ہے وہ پروپر ہو رہا ہوگا بولنے کا کام جو ہے وہ پروپر ہو رہا ہوگا پورا بدن اور پورے بدن کے عزا پروپر فنکشن میں ہوں گے تو یقینی دور پر بدن کام کرے گا اور بدن ترقی کا باعث بنے گا یہ ایسے ہی ہے انسان تندرس سوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک رکھتا اور بہت کچھ بھی کر جاتا ہے ایسے ہی ہے اور اگر انسان بیمار کے لیے بھی کفالت کا یا اور دیگر معاملات کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے فائدہ من ثابت ہوتا ہے اسی طرح مسیح ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نزول روح کو ہم اپنی زندگی میں اب گوھر کریں کس طرح چاہیں جو جس طرح ہماری لیاقت ہے گوھر کریں پیلت کرنٹ ہیو اس کا بارمہ باب اور اس کی کیار نیا لیکن یہ سب تحصیر وہ ہی ایک بھو کرتا جس کو جو چاہتا ہے بانتا خدا چاہتا کہ ہم اس کی نعمتوں خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی برکتوں کو خدا چاہتا ہے کہ ہم ان نو کی نو نعمتوں کو حاصل کریں کسی کو وہ نبوت دینا چاہتا ہے لیکن کوئی کہتا نہیں مجھے نبوت نہیں چاہیے مجھے گہر زبان ہی چاہیے کسی کو وہ موجزوں کی قدرت کی نعمت بخش چاہتا ہے وہ کہتا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے ایمان چاہیے کسی کو خدا روحوں کے انتیاز بخش چاہتا ہے وہ کہتا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے اب گھوڑ کریں یہ دینے والا اگر کسی کو جو دی رہے اور لینے والا کہیں نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے تو اخلاقی طور پر بھی دینے والے کی مرضی ہوتی وہ کیا دے اب تو بڑے ہم فارمل ہو چکے تہم دیا جاتا اس سے پوچھ کے لئے دیا جاتا پائی جی میں توفہ دین لگا ایسا ہوتا ہے یا ہم نے کسی کو پیسے دینے ہو میں پائی جی تو بان سو رو پر دین لگا ہزار پر دین لگا ایسا ہوتا ہے ہوتا ہی ہوگا کہہ دیتے ہیں زیادہ کرتے ہیں نہیں ہوتا اخلاقی طور پر نہیں ہوتا ہاں پر بول دیں وہ ایک اور بات ہے لیکن اخلاقی آپ کے ذابطے کو اگر غور کرے نا تو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں میں تو نوہزار روپے یا پانچہ روپے دے لگا بلکہ دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ پانچ دے دس دے یا سو دے یا ایک روپے دیں اٹس بکشتا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹتا ہے ہم کہتے ہیں نہیں بانٹنے والا ملو او ہی چیز دے جو میں چاہ رہا اور کیا دے گہر زبانی دے اس سے یہ بھی گور کریں اگر کسی کے پاس گہر زبان ہے تو آپ چاہیں کہ مجھے گہر زبانوں کے ترجمہ دے دیں مجھے قلیسیاں میں نبوت کرنے والے بخش دے نبی بخش دے رو کا امتیاز کرنے والا بخش دے ایسی نعمت بخش ہم کہہ کہنے نہیں بس وہ اچھائی لیکن اپنی سوچ کو تھوڑا آسانی بہت زیادہ بدلنے کی ضرورت اور جب ہم بدل دیں تو خدا پر ڈپیٹ کرتے خدا تیری مرضی جو کچھ تو دینا اور جس طرح تو مجھے لے کر جانا چاہتا ہے لے کر جاتا اور یاد رہے کہ روح کے بہاؤں میں جہاں آپ نے اپنی فیصلہ جتانا شروع کر دیا نا وہ دینی والے کا ہاتھ بھی رک جاتا ہے جہاں پر آپ اپنے ارادوں اور جذبات اور خیالات اور فیصلوں کو مد نظر رکھنا قدرت خدا کا روح سٹاپ ہونا شروع ہوتا لیکن کوشش کریں کہ اس کے روح کو انسٹاپ بلدہ ہاں آئیلویا آئیلویا آنکھوں کو بلد کریں خدا جل جلال خدا ان تمام بدنوں تمام زندگیوں کو تیرے ضرور ملائیں میری منت ہے تیرا روح ان کی زندگیوں میں آج کہرے طور پر آمدی 예سو آمدی